شیطانی مسلس شیطانی مسلس جسے ازدہاں مسلس بھی کہتے ہیں دراصل مسلس برمودا اور خلائی برمودا تکون کی طرح کا ایک پرسرار مقام ہے جو بحر القاہل میں جپان اور فلپائم کے نزدیک واقع ہے یہ جپان کے ساحلی شہر یوکوہاما ماریانا جزائر اور فلپائم کے جزیرے گوام کے درمیان واقع ہے اس سمندر کو جپانی لوگ مانو آمی کہتے ہیں جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلز برلٹس کا ہے وہ اپنی کتاب دی ٹرائنگل میں لکھتے ہیں انیس سو باون تا انیس سو چوون جپان نے اپنے پانچ بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں افراد کی تعداد سات سو سے اوپر ہے اس معامہ کا راز جاننے کے لیے جپانی حکومت نے ایک جہاز پر سو سے زائد سائنس دانوں کو سوار کیا لیکن شیطانی سمندر کا معامہ حل کرنے والے خود معامہ بن گئے اس کے بعد جپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا یہ علاقہ بہت خطرناک ہے کہا جاتا ہے کہ ادھر ہی سے دجال کا ظہور ہوگا موسیقی